تپریم کورٹ نے کے الیکٹرکی ریپورٹ مسترد کر دی چیف جسس گلزار احمد برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس یہ ہیں کہ حکم کے باوجود بجلی بند کرنے والوں کو چھوڑیں گے نہیں تپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں چیف جسس آف پاکستان جسس گلزار احمد کی سربراہی میں تین لکنی بینچ نے شہر میں غیر اعلامیہ لوڈ شیڈنگ اور کرنٹ لگنے سے ہلاکتوں سے بطالے کیس کی سماعت کی دورانے سماعت کے الیکٹرک نے عدالتی حکم پر اپورٹ پیش کی جسمت چیف جسس گلزار احمد نے ادم اعتماد کا اظہار کیا چیرمن نیپرا نے بھی مقدمات کا ریکارڈ پیش کر دیا چیرمن نیپرا نے بتایا کہ کے الیکٹرک نے ہر شوک آز اور کیس پر حکمیں امتنا لے رکھا ہے وکیل کے الیکٹرک نے عدالت کو بتایا کہ پی ایس او ہمیں فیول نہیں دیتا نیپرا حکام نے کہا کہ الیکٹرک کے پاس ایک لاکھ بیس ٹن فیول زخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے لیکن وہ کرتے نہیں چیف جسس نے ریمارکز نے کہا کہ لوگ کرنٹ لگنے سے مر رہے ہیں اور یہ پچاس پچاس ہزار کی زمانت حاصل کر لیتے ہیں چیف جسس نے ریمارکز دیئے کہ یہ الیکٹرک کا مالک جیل میں بند ہے اور ہماری حکومت کا یہ حال ہے کہ دوسرے ملک میں گرفتار ملزم کو کمپنی دے رکھی ہے جیل میں جانا ان کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں اور یہ سیاستدانوں کی طرح جیل بیٹھ کر معاملات چلاتے ہیں چیف جسس نے کہا الیکٹرک کے وکیل سے مقالمے کے دوران ریمارکز دیئے کہ آپ نے تو آدھے شہر کی بجلی بند کر رکھی ہے جس کمپنی نے کہا الیکٹرک کو خریدا اس کی جانج پرتاب کی جائے گی کمپنی کے وسائل کیا ہیں تجربہ کیا ہے کہا الیکٹرک کو کس طرح سے خریدا گیا سب بتایا جائے کہا الیکٹرک کو آپریٹ کیسے کیا جاتا ہے تمام تب صلاح سے اسلام آباد آ کر ہمیں آدھا کریں